اسلام علیکم آئلز کنی ڈیٹ ڈیس از عثمان یور آئلز انسٹرکٹر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ان ویڈیوز میں وہ سپیکنگ کیو کارڈ شیئر کر رہا ہوں جو سبٹمبر میں ہونے والے آئلز ٹیس کے اندر آ سکتے ہیں تو آج کا کیو کارڈ جسے میں ڈسکرائب کرنے جا رہا ہوں آپ کو سکرین میں نظر آ رہا ہے آپ نے بات کرنی ہے کسی ایسی مووی کے بارے میں جو آپ نے دیکھی ہو اور اس نے آپ کو امپریس کیا ہو اور آپ اس پہ بہت سوچتے ہوں تو آپ کو بتانا مڑے گا کہ وہ مووی آپ نے کب اور کہاں پہ دیکھی اس مووی میں ہے کیا تھا آپ نے اسے چوز کیوں کیا دیکھنے کے لیے اور آپ اس کے بارے میں کیا محسوس کرتے ہیں اور آپ اس کے بارے میں بہت زیادہ کیوں سوچتے ہیں تو یہ کچھ پوائنٹس ہیں جو آپ اس آنسر میں اڈریس کریں گے اس کے آنسر سے پہلے میں آپ سے ایک بات کرنا چاہوں گا اگر آپ گھر بیٹھ کر آئیلز کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں کیونکہ میں اپنی آن لائن کلاس میں آئیلز کوچنگ دے رہا ہوں اور مجھ سے آرڈی بہت سے کینیڈیڈ آئیلز کی تیاری کر چکے ہیں دوسری بات اگر آپ نے ابھی تک مجھے فالو نہیں کیا تو مجھے فالو بھی کر دیں لیٹس آنسر دیس کیو کارڈ تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے آئیلز سپیکنگ کے پارٹ ٹو میں آپ کو ایک کارڈ دیا جاتا ہے اس میں اس طرح کا ایک ٹاپک آپ کو دیا جائے گا آپ کے پاس ایک منٹ ہوگا اس کی تیاری کے لیے اور ایک سے دو منٹ آپ نے اس پر بات کرنی ہے آپ کو جو بھی آپ آنسر دیں اس کو کمپلیٹ ہونا چاہیے اس میں آپ نے پرابر ایک سٹرکچر کو فالو کرنا ہے جو کہ ایک بگننگ ہے اس کی میڈل ہے اور پھر کنکلوئین ہے یاد رکھیں بینڈ میں اس کا اپنا شیئر ہے اگر آپ اپنے ریکوائیڈ بینڈ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس میں ایک اچھا آنسر دینا پڑے گا یہ ایک سیمپل ویڈیو ہے جس کو آپ اپنی تیاری میں استعمال کر سکتے ہیں تو ہم اس ٹاپک کا انٹرڈیوز اس طرح کروا سکتے ہیں میں ایک بولیوڈ مووی کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا جو میں نے ریسنٹ دیکھی بجرنگی بائی جان اور میں بجرنگی بائی جان کہ اس کا جو نام تھا وہ بجرنگی بائی جان اور میں نے اسے اپنے گھر میں دیکھا تو یہ ایک انٹرڈکشن ہو گیا آپ کا اور اس میں آپ نے جو کب اور کہاں پہ آپ نے دیکھی آپ نے یہ کیوں بھی اڈریس کر دیا اب آپ نے بتانا ہے کہ وہ مووی ہے کیا تو آپ نے جب اگر مووی دیکھی ہے تو آپ نے اس کی تھوڑی سی سٹوری کو ایکسپلین کریں گے آپ آر ایک جامپل آپ کہہ سکتے ہیں کہ دا مووی واس آباوت پاکستانی گل کو ان انٹینشنلی کروس دا بارڈر انٹو انڈیا کہ یہ ایک پاکستانی گل بچی کے بارے میں ہے جو کہ ان انٹینشنلی انڈیا میں چلی گئی پاڈر کروس کر کے دیر فور دا ہول پکچر ریوالز اراؤنڈ ہر جرنی بیک ہوم کہ جو ساری پکچر جو ہے ساری جو مووی جو ہے وہ اس کا جو واپسی کا راستہ ہے اپنے کارن کی طرف اس پہ بنائی گئی ہے ان ہر جرنی ان انڈیا مین وہ ایکچولی دا ہیرو آف دا مووی کہ ایک انڈیا مین ایک انڈیا آجمی نے جو کہ مووی کا ہیرو بھی ہے حیب دھار اس کی مدد کی ہی فیش رزیسٹنس فرم ہر ہوم اس نے اپنے گھر سے بھی اس معاملے میں جو رزیسٹنس نے اس کو فیش کیا بائی ڈینڈین سوائیٹی اینڈ ڈینڈین سیکیورٹی فورسس کہ جو انڈین کی سیکیورٹی فورسس ہیں ان کی طرف سے بھی اس نے رزیسٹنس کو فیش کیا بیٹ ان دینڈ ہی سکسیس فول ان ہیس حلی کہ اس نے جو یہ مدد کی آخر میں وہ اس پہ کامیاب ہو گیا دا مووی آرٹسٹیگلی ڈیپکٹس دا سیچویشن بیٹوین انڈیا اور پاکستان کہ جو حالات ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان اس کو بڑی آرٹسٹیگلی یہ مووی شو کرتی ہے بینگ نیبرنگ کانٹریز بوتھ آر ناٹ ایبل تو اسٹیبلیش ورکنگ اینڈ ایمیکیبل ریلیشنشپ کہ ہمسائیوں نے کے باوجود دونوں ملک ایک دوسرے کے ساتھ ورکنگ ریلیشنشپ ابھی تک نہیں بنا بائے دیر فور پیپل فرام بوتھ کانٹریز آر سفرین مینی ہرڈشپ دیو تو دیز تینس ریلیشنشپ کہ دونوں ملکوں کی جو شہری ہیں وہ بہت سی ہرڈشپ جو ہیں ان کو فیس کر رہے ہیں ان تینس ریلیشنشپ کی وجہ سے ان دینڈ ایمیکن سی دیت گورنمنٹس آف بوتھ کانٹری شوڈ ورک ٹو نارملائز دیز ریلیشنشپ آخر میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ دونوں ملکوں کے جو گورنمنٹس ہیں ان کو ان جو مسائل ہیں ان کو حال کرنا چاہیے تاکہ جو لوگ ہیں اس حطے کے وہ امن اور خوشحالی میں ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکیں تو امید کرتا ہوں آپ نے اس ویڈیو سے کچھ سیکھا ہوگا اگر آپ نے اس ویڈیو میں کچھ سیکھا ہے تو آپ میرے اس چینل کو فالو کریں اور میرے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں جہاں پہ آپ کو آئیلز ریڈنگ لسننگ رائٹنگ کے ریلیٹڈ بہت سا مٹیڈیر مل سکتا ہے stay connected for learning more thank you